بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا پاکستان نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال حیدر سب سے پہلے ہیڈ لائنز بھاتی یوم ازادی کے موقع پر تحریک انقلاب پاکستان صبح ہزارہ اور منصیرہ پریس کلپ کی جانب سے یوم سیاہ منائے گا جس میں کانر پی بابا کے چشم و شوراہ علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمیزی مرکزی رحمہ مرکزی امور ونگ اور علمہ مشاہ پاکستان صدر علمہ مشاہ کانسل تحریک انصاف تحریک انقلاب پاکستان نے خطاب فرمایا اس موقع پر چیرمن تحریک انقلاب سید مصدق شاہ صدر پریس کلپ اخلاق خان تیش عبید شاہ اور دیگر حباب نے شرکت کی پاکستان پیپس پارٹی ایم پی ای پی ایس 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 ای جنور زیلہ جیلو ویلی ہٹے والا کے نوہی علاقہ ریشیاں میں والد نے اپنی حقیقی بیٹے کو تین گولیاں مار کر قتل کرٹھا رہا بلال میر کو اس کے والد شبیر میر ڈوزر آپریٹر نے گولی مار کر قتل کیا تین دن پہلے ریشیاں وزار میں ایک دوکان کی چوری ہوئی اور آج دوکاندار خرشید احمد و دوکاندار جلال پیر نے قاتل بلال کو بلا کر برا بھلا کہا اور کہا کہ ہمیں سو فیس سے یقین ہے کہ چوری آپ کے بیٹے نے کی اس پر تیش میں آ کر صفاق باپ شبیر میر نے اپنے حقیقی بیٹے بلال احمد کو قتل کرٹھالا نروال میں چون اگست جشن ازادی کے حوالے سے عبدالوحید باٹر سین نائبر صدر اہل حدیث سے یوت فورس پاکستان کی قیالت میں جشن ازادی کی مرکزی تقریب منقض ہوئی تقریب کا آگاز صبح آٹھ بچے پرچم کوشائی کی گئی اور قومی ترانے پر سلامی دی گئی پرچم کوشائی کی تقریب میں مرکز جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوت فورس سٹی ناروال کے صدر شاہد نصیر بچ کے علاوہ تمام ذمہ دران بھی موجود تھے پاکستان حکومت پاکستان اور عالم اسلام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کشمیری بھائیوں کو بھی ان کی ازادی دلائی جائے اقوام مدہدہ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے استسواب رائے کا ان کو موقع فرام کیا جائے کہ وہ ازادہ نہ اپنا فیصلہ کریں کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے رات رہنا ہے میں آج یوم ازادی کے موقع پہ اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جانوں کے نظرانے پاکستان کے محبت کے صورت میں پیش کر رہے ہیں آخر پہ حضرت العمید علامہ پروفیسر ساجد بیر حافظہ اللہ علامہ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب سینیٹر اور جماعت کی دیگر قیادت کی سرپرستی میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث یوت فورس کا ہر نوجوان اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلام کا گہوارہ نہیں بنا دی جاتا اسلام علیکم اسلامی جمعیت طلبہ سکرن کی تحت جمعیت آزادی کے موقع پر جمعیت کا پیغام سرسبز پاکستان مہم کا آغاز کر دیا گیا جنرل سیکرچی اسلامی جمعیت علماء نواب شاہ ڈیویجن علی رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارے اباو اجداد کی قربانی کا سمر ہے اس کی ہمیں قدر کرنے چاہیے اور اس کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں نوجوانوں کا اپنا کردار آدھا کرنا چاہیے ویہاڈی پریس کلیب ٹھینگی میں یوم ازادی پر شاندار تقریب کا اینکاد پودا لگا کر شہیر کاری کا آغاز اور ازادی کے کٹا گیا ویہاڈی کے نواحی ٹھینگی پریس کلیب ٹھینگی کے زیرے تمام چودہ انگرس ازادی کے موقع پر صدر پریس کلیب ٹھینگی راشتر کی لنجم کی قیادت میں ایک نہائی تھی پروغار اور شاندار تقریب پینے کا تقریب کے مہمانی قصورتی امیدواز چیئرمن یونین کانسل نمبر ایک حاج راو محمد کلیم صدر عوام دوست گروپ ماسٹر راو غلام چلانی صدر پریس کلیب راو شاکیل انجم اور دیگر مہمانان گرامی نے شرکت کی آج ریپٹی کمیشنر سبائی آفس میں بلاک شناختی کارٹ کے بارے میں ایڈیشنر ریپٹی کمیشنر سبائی گوھر علی کی زیرے صدارت میٹنگ نکیات کیا گیا میٹنگ میں زلہ بھر میر سے سائلین کی ترخواستوں پر گھر کیا گیا ان میں خوش درخواستیں برائے ویکسینیشن انٹیلیجنس اداروں اور نادرہ کو بشوا دی گئیں اور جو تصدیق شدہ تھے ان کو کلیر کر دیا گیا ڈی ایش گو ہوسپیٹل میں نئے تائنات ہونے والے ایم ایس ڈاکٹر مسعود اکبر راو سے پریس لب اٹھیں گی کے نوائن دکان ملاقات اور مبارک بات پیش کی پروں کے گلدستے بھی پیش کی رہی تفصیلات کے مطابق ہے جسو کہ رہی کے ڈی ایش گو ہوسپیٹل میں نئے تائنات ہونے والے ایم ایس ڈاکٹر مسعود اکبر راو سے پریس لب اٹھیں گی کرمائن دکان کے ملاقات اور مبارک بات پیش کی پروں کا گلدستہ بھی پیش کی اور راکٹر مسعود اکبر راو نے میڈین مائن دکان سے بات کرتے ہوئے ساکر ڈی ایش گو ہوسپیٹل کو مزید مہتر بنانے کی کوشش کروں گا ڈسٹی پولیس افیسر ویہاڑی امیر عبداللہ خان اور ڈیپسی کمیشنر ویہاڑی میں مبین الہی کی زیر قیادت محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کو مزید موثر بنانے امن امان کی فیصہ کو برقرار رکھنے اور عوام میں احساس تحافظ پیدا کرنے کے لیے ویہاڑی میں فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں ڈی ایس پیزے ایس ایس اوز ٹرافک پولیس اور الیٹ فورس کے دستوں نے شرکت کی خوبر شامل کرتے ہیں ٹرنڈول آئیار سے چامعہ انوار تاہریہ نقش مندیہ ٹرنڈول آئیار میں چودہ اگست کو ایشوہ میں سعادی بھرپور جوش جزبے سے منع کیا چودہ اگست کی تقریبات کا آگاز اسمبلی سے ہوا جس میں تلاوتی کلام پاک ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اسازہ منتظمین اور طلبہ نے مل کر قومی ترانہ پڑھا بعد درستہ طلبہ نے ملی مگر نگ میں پڑھے اور ہم متعالیہ پاکستان کے حوالے سے جامعہ کے طلبہ کے مابین کوئیز مقابلہ بھی ہوا حصور محمد حصیبہ بھرٹی کی ریپورٹ کی مطابق محرم الحرام کے پہلے اشرہ میں نکالا جانے والا سالانہ جلوس مہدی صحید مشتاق حسین کوٹلی باوہ کے گھر سے برامت ہو کر گلیوں بزاروں سے ہوتا ہوا کوٹلی باوہ کے مین اڈے سے گزر کر کسٹرے زینب کے مقام پر اختتام پہ جیت ہوا تفصیلات کے مطابق جلوس مہدی میں کسیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جلوس مہدی کی برامتگی کے موقع پر منہ شاہ نے میڈیس بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جلوس مہدی قدیمی جلوس ہے اور اس کی بنیاد ہمارے اب آجتاد میں سے سید مشتاق حسین شاہ نے تقریباً چالی سال پہلے رکھی ہیرلائنگ اپنے جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان نیوز